السلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال میں ٹی وی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریز سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ویڈیو کے بارے میں کہ اگر ہمارے ہی ویڈیو کے اوپر کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو کیا ہم اپنے یوٹیوب چینل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں دیکھیں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی شخص جو ہے ویڈیو سینڈ کرتا ہے ویڈیو کے اوپر آپ اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر جو یہ تین چار باتیں ہونی چاہیے دو تین باتیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے وٹسپ سے آئی ویڈیو جب آپ اپنے یوٹیوب چینل کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ آئے دیکھیں اگر کوئی بھی شخص جو کہیں سے ویڈیو کوئی بناتے ہیں مثال کے طور پر ایک موبائل کے اوپر وٹسپ سے اپنے موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل آپ کو وہ سینڈ کرتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں فردر کے آگے اپنے یوٹیوب چینل کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ویڈیو جو کہیں سے ڈاؤنلوڈ شدہ نہیں ہے صرف ارسی وٹس اپ آئی گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی بھی اس کا اثر نہیں پڑھنے والا یعنی کہ آپ کے اوپر ریپیٹ کونٹینٹ ڈیوز کونٹینٹ اور کوپی ریٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے والا اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو صحیح ہے مثال کو تو آپ دیکھ لیں کہ وٹس اپ کے اوپر آنے والی اکثر ویڈیو جو کہ فیس بک پر نہیں چلتی یعنی کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی قتل غارت دکھائی گئی ہے تو ایسی صورت میں کبھی بھی آپ نے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر ایسی ویڈیوز کو اپلوڈن نہیں کرنا چاہے وہ وٹس اپ سے آئی ہو یا آپ لوگوں نے خود ہی بنائی ہو اب دوسری بات آتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر مسئلہ کب آتا ہے تو دیکھیں جب ہم لوگوں کو کوئی بھی ویڈیو سینڈ کرتا ہے تو وہ اس نے کہیں نہ کہیں سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یا تو اس سے معلوم نہیں ہے کہ یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنے وٹس اپ کے اوپر آئی بھی ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ڈاؤنلوڈ شدہ ویڈیو ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کو ریوز کانٹینٹ کا مسئلہ دیکھنے کو آئے گا پھر یہ مسئلہ جو حل کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے یوٹیوب کی جتنی بھی مسئلہیں چاہے وہ ایڈسنس کا مسئلہ ہو یا ریوز کانٹینٹ کا مسئلہ ہو ایسے مسئلہیں جو کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ والے مسئلہ جو ہیں وہ زیادہ تر یوٹیوبر خود سے حل نہیں کر پاتے پھر دوسروں کی مدد لیتے ہیں تو دیکھیں وٹس اپ کی ویڈیو کا آپ لوگ تو اپنے یوٹیوب چینلل کو پر اپلوڈ تو کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کا ہی نہ کہیں سے ڈاؤنلوڈ شدہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ لوگ اس کے اندر ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے ہیں تو میں پھر بھی بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں سے یوٹیوب آ لوگو جائے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے کئی نہ کئی سے ڈاؤنلوڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتا ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کر دیتا ہے ایڈیٹنگ کر گئے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل جو گروہ ہو رہا ہے کسی اور کی ویڈیو سے تو ایسا نہیں ہوتا صرف اور سی جو ہے ریال کانٹینٹ اور ایجنال کانٹینٹ ہی آپ کے یوٹیوب چینل کو بوسٹ کر سکتا ہے آپ کو یوٹیوبر بنا سکتا ہے اگر آپ کو کئی اور سے ویڈیو لے کے اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے رہیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہوں کو پتہ چل جائے گا اور آپ کے یوٹیوب چینل کو پر یوز کانٹینٹ کا مسئلہ آئے گا ریبیٹ کانٹینٹ اور کوپی ریٹ کے مسئلے جو آپ کو دیکھنے پڑیں گے ایسی صورت مہارا ایڈسنس بھی متاثر ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے ایڈسنس سے دوبارہ اپنے نام پر بھی نہیں بنا پاتے تو آپ لوگ بٹس اپ کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لیکن کئی نہ کئی سا آپ لوگ انہیں ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند رہی ہوگی اگر پسند رہے پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے میں تین ایک سوڑی ویڈیو میں تبتگیل ہوا